آخر کیا وجہ ہے کہ وزیراعظم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں گالی دیتے ہیں ملک کی عوام خاموش کب تک بیٹھے گی کبھی ہم کو گوشت کے نام پر مات دیا گیا کبھی ہجاب ہم ملک کے لیے خطرہ بنا دیا گیا عزائیں خطرہ بن گئیں اب ہمارا وجود خطرہ بنا دیا جا رہا ہے میری زبان اتنا بول سکتی ان کے بارے میں اگر الیکشن کورڈ نہیں ہوگا تو نریندر موڈی میں تمہاری تمام چیزوں کو بیان کر دوں گا اور امیچار رسس کے بارے میں اتنا بول سکتا ہوں میں کہ تم کھڑے کھڑے پانی پانی ہو جاؤ گے پورے ملک میں آخر کیا وجہ ہے کہ وزیراعظم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں گالی دیتے ہیں ارے وہ بول سکتے کسی بھی پارٹی کے خلاف ان کے امیدواروں کے خلاف بول سکتے مگر آپ صرف ایک کمیونیٹی کو ٹارگٹ کس حتیبار سے کر رہے آپ بولو ٹی ایم سی کو بولو کانگریس کو بولو جوسری اور پارٹیز کو بولو آپ مگر جہادی بولنا کس کو طرف اشارہ آئی ہے اشارہ ہمارے طرف ہے اشارہ بھارت کی سترہ کورڈ مسلم اقلیت کی طرف ہے اور نرندر موڈی اس طرح کی تخریر کر کے وہ ایک ایم سی سی کریٹ کر دے نیا اور وہ ہے موڈی کا کریمنل کورڈ کہ جو چاہے میں بول سکتا مجھے کوئی روک نہیں سکتا نرندر موڈی کو یہ جاننا چاہیے عمیت شاہ کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے عصد الدین اویسی کو بھی زبان دی ہے اللہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اہلِ بیعت کے صدقے میں میری زبان اتنا بول سکتی ان کے بارے میں اگر الیکشن کورڈ نہیں ہوگا تو نرندر موڈی میں تمہارے تمام چیزوں کو بیان کر دوں گا عمیت شاہ اور عمیت شاہ اور آر ایس ایس کے بارے میں اتنا بول سکتا ہوں کہ تم کھڑے کھڑے پانی پانی ہو جاؤ گے مگر الیکشن کا موڈل کورڈ آف کنڈکٹ ہے اسی لئے اس موڈل کورڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کر کہنا چاہ رہا ہوں ملک کا وزیری آزم ہے یا کوئی گلی کا لیڈر بول رہا ہے آپ بتائیے جہادی کہہ رہے ہیں کون کہا جی آدھی سترہ کورڈ ہیں آخر کب تک اس ملک کی عوام اس ملک کی عوام خاموش کب تک بیٹھے گی کبھی ہم کو گوشت کے نام پر مات دیا گیا کبھی ہجاب ہمارے ملک کے لیے خطرہ بنا دیا گیا ازائیں خطرہ بن گئیں اب ہمارا وجود خطرہ بنا دیا جا رہا ہے تو میں پورے ملک کے علف سنگ کے سماج کے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں جب رپالہ کی تخریر راشمتاؤں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی تو کیا بھارت کے یہ سترہ کور مسلمان وزیر آزم اور امید شاہ کے یہ جو بکواس اور یوگی کے جو بیانات آ رہے ہیں کہ آپ متحدہ طور پر اپنے غم اور غصے کا اظہار بی